شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے شیلنگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے لیکن ابھی پھر بھی ہم اپنے کارکنوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب واپس آج ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پور امن طریقے سے رہنا ہے کہ یہ پہلے جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں کو یہ چاہیے کہ پہلے کیوں قانونی قرار دی اب وہ ہی لوگ ہیلو دوستو فیکٹ این فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو عمران خان کو دو دن پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ سے بیل مل گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں لوگوں کو کافی خوش نجر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو وہاں کام نہیں ہوا وہ وہاں کے آرمی کے بیہیوئر ہے پاکستان کے آرمی ابھی بھی اپنے ہی لوگوں پہ سیلنگ کر رہی ہے کیونکہ عمران خان کو پاکستان کے سپریم کورٹ سے ڈائریک بیل ملا ہے سو وہاں کے لوگوں کو اب سانت ہو جانا چاہیے اور وہاں کی آرمی بھی سانت ہو جانا چاہیے لیکن وہاں پہ ابھی تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے ابھی بھی پاکستان میں کافی سیلنگ کیا جا رہا ہے پاکستانی آرمی کے دوارہ تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر پاکستان اب محاول کیسا ہے عمران خان کی رہائی کے بعد دوبارہ سے ہمارے حکومت اور پولیس کی جانب سے دوبارہ یہاں پر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے بیچے اب بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے سارا میڈیا یہاں پر کور کر رہا ہے لوگ یہاں پر پھر سے بروٹیسٹ کرنے لگے ہیں لوگ دوبارہ سے یہاں پر حجومن آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ شیلنگ کریں ہم اپنی جان کی واضح دیں گے لیکن اب عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا اب یہاں پر ہم آئے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں مزید کہ یہاں پر کیا حجوم دوبارہ سے بنیں گے کیوں پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں السلام علیکم دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد جبکہ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیلنگ سٹارٹ ہوئے عمران خان کی رہائی کا اوڈر بھی آ گیا اوڈر آ گیا اس کے بعد دیکھیں کہ ہم تو اپنا یہاں پر ایک صاحب کا کہ خوشی کا حضار کر رہے تھے لیکن ابھی پھر بھی ہم اپنے کارکنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بندیاں اپنے ملک کا نقصان کرنا ہے اگر ہم وہاں پر پتراؤں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں اس لئے ہم اپنے کارکنوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور اگر جب تک خان سب واپس نہیں آتے ان کا کوئی اوڈر نہیں ہوتا تب تک ہم پورا من ہے ہمیں کوئی زورت نہیں ہے یہاں پر لوگ کہنے ہیں کہ وہاں پر نہ جائیں وہاں پر خطرہ ہے وہاں پر نہ جائیں اور وہاں پر ہم لوگوں نے جا کر کچھ نہیں کرنا یہاں پر بچہ بھی مجود ہے بچے مجھے یہ بتاؤ عمران حن کی رہائی کا اٹھا رہا کہ پھر بھی کیوں شیلنگ کی جائیں گے یہ وہ لڑکین یا نا وٹے مارے وہ جا رہے تھے تو اس وضاء سے اسلام علیکم دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے مذاکرات کیا انہوں کو کہا کہ ہمارا لیڈر رہا چکا ہے ہم آپ کی مہربانی ہوگی یہ قدم نہ اٹھا ہے یہاں پر ابھی جو ہے دوبارہ سے آئے دنسوں کے آگے سے لوگ آ رہے ہیں اور خطرہ بڑھتا جا رہے ہیں ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں واپس لوگ کارے ہیں یہاں پر ہیں نہ کہے صرف انڈیا سے اسرائیل سے یا کسی اور یو ایس سے پارٹی وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کے طالبان وہاں پہ جو کمانڈر ہے افغانستان کو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اور ملکوں کے باڑھر لگ رہے ہیں میں وہاں دشتگرد نہیں بھیج رہا تو آپ کے ساتھ میری دشمنی کیا ہے آپ تو میرے مسلمانیں میں آپ کی پاس کیوں بھیجوں گا باقی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ سے ترقی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے میرے تو جو بزنس اتنے ترقیہ کر رہے ہیں میرے عوام اتنے خوشحال ہو رہے ہیں میں کیوں لڑوں گا آپ کے ساتھ اپنے اکانومی کیوں تباہ کروں گا تو بھائی یہ انہوں نے ہمیں دھرایا تھا تاکہ اپنے نسلوں کا یہ بنا سکیں نسلوں کے لیے خزانے بناتے رہے ہمارے لیے ترانے بناتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا آج میں سمجھتی ہوں کہ بنگلہ دیش کیا سوچتا ہوگا پاکستان کے اس حالات کو دیکھ کے ہم نے جس طرح کہا گیا تھا اور جس طرح ہم پہلے افسوس کرتے تھے کہ کاش ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہوتا ہم ایسے ہوتے ہمارا یہ ہو جاتا ہے ہم کشمیر کیلئے لڑتے رہے ہم کشمیر کیلئے کڑے ہوتے رہے لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خوش قسمت ہیں یا کشمیر میں زیادہ ظلم ہے یا ادھر زیادہ ظلم کشمیر میں کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے لوگ کو نظرے بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پرامن لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی وہاں پرامن لوگوں پہ مارا نہیں جاتا اور تو کوئی بالوں سے گسیٹ کے نہیں لے کے جایا جاتا تو آپ تنپیر کر سکتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ظلم زیادہ ہے یا کشمیر میں زیادہ ہے تو یہاں زیادہ ہے جیسے ہمارے بہنوں کو بالوں سے کینچ کے لے کے گسیٹ کے ہوئے جا رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم ہندوستان میں نہیں بلکہ ہم تو بلکہ کافیر ہیں یا پھر ہم کوئی ظالم کو ہمیں ایسے لگ رہا ہے لیکن ہم مسلمان سے کوئی تعلق ہی نہیں یہاں پر ایک ایک بندے کی ایک ایک جو نوجوان اس کی رائی یہ ہے کہ یہاں پر ظلمت زیادہ ہے انٹرنیشنل بیس ظلمت زیادہ نہیں ہے تو کیا اور زیادہ اپ ڈیٹ ملتی ہے جیسے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر بعد جب جیسے ہی ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں میں آپ کے چینل کے توسط سے ان اداروں کو یہ جو کڑے ہیں جو ہم پر شیلنگ کرتے ہیں جو ہم پر فائرنگ کرتے ہیں ہمیں مارتے ہیں ہم کس لیے کڑے ہیں کس لیے کڑے ہیں کہ ہمیں انصاف مجھے وہ انصاف ملے جو جاتی عمرہ کے لوگوں کو ملتا ہے مجھے بھی وہ انصاف ملے اتنے ہی ٹائم میں اتنے ہی وقت میں جو جی ایچ کیل میں بیٹے لوگوں کو مل جاتا ہے مجھے بھی وہ انصاف ملے جو جاتی عمرہ یا بلاو الحسن بیٹے لوگوں پر مل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاروخ خان شاروخ جتوئی اور شازیب خانزادہ ان کا کیس آپ نے دیکھا ہوگا حاضر سرویس ڈی ایس پی کا بیٹا تھا شازیب خانزادہ اس کو اپنی بہنوں کے سامنے گولیا ماری گئی اور وہ حاضر سرویس ڈی ایس پی تھا پولیس کا لیکن اپنے بیٹے کو انصاف نہ دلوا سکا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے میری بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے بائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کم از کم مجھے ادارے پر اتنا یقین ہو یہ مجھے انصاف دل آسکے کہ ہم آپ لوگ کیلئے ہی لڑ رہے ہیں کل آپ کی وردی اتر جائے گی پھر آپ کے اوقات میرے جیسے ہوں گے پھر آپ عدالتوں میں زلیل ہوں گے آپ کی گر والے زلیل ہوں گے لیکن آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو ادارے پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم آپ لوگ کیلئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے آنے والی مسئلوں کیلئے لڑ رہے ہیں آپ کی جتنی تنخواہ ہے اس تنخواہ میں جی ایس پی میں بیٹا ہوا جو بندہ ہے اس کا بیٹا اکس فورڈ میں پڑھ رہا ہے لیکن آپ کا بیٹا یہاں ٹارٹ کی سکول میں پڑھ رہا ہے اتنا تبقیاتی نظام کیوں بنایا گیا وہ کیسے یہ کر رہے ہیں میں کیوں نہیں پڑھا پا رہا میں جو نوے پرسنٹ وزب دے رہا ہوں اس نے تو نہیں دے رہا کہ آپ آیاشت ان کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں سر ایک سوال ایک بات بھی نہیں سمجھ میں آئی ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے گرفتار ہونے کے بعد اسے کہتے تھے کہ کانونی گرفتاری ہے پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہ وردو والے کا زور ہے ابھی حواب کو زور ہے اس کا وردی آپ نے پار کردیا ہے ایک دلو کا آج جیت جسٹیس آف پاکستان نے لنکتہ سلام اللہ اکداللہ آلے کا اچھا یہ دلو آلیا دلو بانے گا مندیا یہ کشا کے کام ہے یہ پہنچ کے0 اس کو ہم نے غل دیا میرے بات سلے میرے بات سلے مرینسی قطا پالا مچھو مرینش مچھو مرینک مچھو مرینٹ مچھو ورینٹ ہم آئے تو کہے آئے تو اس طرح آج ہے تھوڑا سا انیس سو سنتالیس سے لے کے ابھی تک پچھتر سالوں جزر گئے پچھتر سالوں میں ملت کے یہ حلاد ہو گئے ہمیں اب ہوش آری ہم اب جاگ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کون ہے امام خمینی کو جب ایران سے نکالا تھا تو بائیس سال جلا وطری انہوں نے گزاری ان سے پوچھا اب انقلاب کی بات کرتے ہیں انقلاب کیسے لے کے آئیں گے انہوں نے کہا میرا انقلاب ماں کی گودوں میں پر رہا ہے وہ گودوں کا پلاواز انقلاب اماران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے صحیح ہوگی سر آپ مجھے بتائیے گا کل جو شہلنگ ہوئی تھی وہاں پر تو لوگ بتا رہے تھے کہ اس کے پر یو ایس سے لکھا ہوا ہے سر ہماری شہلنگ پر اگر وہ بم جو چھوٹے چھوٹے تھے شہلنگ کے اس کے پر اگر یو ایس سے میڑ ہے تو سر پھر یہ سارا پروپرگنڈا شروع سے رچایا جا رہا تھا کہ یہ اچانک یقتم ہویا ہے یہ پروپرگنڈا بہت دیر سے ہے کیونکہ اماران خان ایک ناٹ پاکستانی آنلی لیڈر ہی تو ورلڈر ہی لیککہ ہول ورلڈ اپنے کھایا کہ اماران خان اگر بھی بات کریں اس ٹائم کی مجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سر اس ٹائم جان کا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ گھڑوں سے باہر نہیں کرے اب یہاں کے بھی لوگوں کی بات کریں تو موشتی یہاں سے لوگ بھی جا چکے ہوئے ہیں ان گھڑوں کے اندر سے بھی جو مطلب آس پاس کے گھڑ ہے سر آپ مجھے بتائیے گا ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے حکمران ہمیں شروع سے بیتا دیتے تھے کہ یہودی ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہندو کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا یہ ہمارے نا چاہتے ہوئے دشمن ہیں پیٹ پیچھے بھی وار کرتے ہیں سامنے نہ بھی کریں سر آج مسلمان مسلمان کا دشمنی نظر آ رہا آج ہماری فورسز ہمارے اوپر کیا کر رہی ہیں یہ دشمنی ہے ہمارا اسلام یہ چیز تو نہیں کہتا کہ آپ اس طرح سے یہ شیلنگ کرو آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانے لو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کسی دنیا کی فورس کا خطرہ نہیں ہے اگر ہمیں خطرہ ہے تو اپنی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم ملٹری کہتے ہیں ملٹری تو خیر ہماری جان ہے مگر ان کے جو بیس پچیس جرنیل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت دے یہ جو کچھ سیونٹی فائب یئر میں کیا ہے اور ہم سب زلیل و خوار ہو رہے ہیں اس ملک میں یہ جنرل کی ویسے ہیں ہمارے ملک میں دو ملک ہیں ایک فوجستان ہے ایک پاکستان ہے ہمارے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ایک بہت برا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے بورڈر پہ بھی بہت زیادہ فورسز ہیں ہمارے ہوتھ کے بورڈر پہ بہت زیادہ فورسز ہیں انڈیا کے بورڈر پہ بہت زیادہ فورسز ہیں صرف کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جنگ کا خطرہ ہے سر اگر ہم بات کریں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ اس ٹائم یہ جنگ زیادہ مشکل ہے انڈیا سے جنگ لڑنے کے یہ بہت زیادہ مشکل ہے جی یہ واقعی جو خان صاحب کہتے ہیں کہ قید آدم نے یہ ملک میں دیا ازاد کروایا اب ہم نے غلامی سے ازاد کروانا ہے یقین کریں کہ انڈیا سے ہمیں کم خطرہ ہے وہ ہمارے سیویلین کو نہیں مارتے جو ہماری اپنی فوج ہے جو ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ ہمیں گولیاں مار رہے ہیں اندازہ کریں کہ ہم کہنے پہ مجبور ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے اپنی فوج مار رہی ہیں انڈیا فوج جو نے کبھی کسی سیویلین کو آگے گولی ماری ہے نہیں ماری اگر میرا فوجی مجھے گولی مارے گا اب میرے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب میں کیا کہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ان کی فوج سے خطر نہیں ہمیں اپنی فوج سے خطر ہے پھر ہماری فوج کو یہ چاہیے یہ کون سا بزنس ہے کون سی دنیا کی طاقت مجھے بتا دیں جس میں فوج کے اتنے بزنس ہو کیسے آئے 75 سال میں کیوں نہیں ہوا ایجوکیشن نوجوان طب کا اب جاگہ ہے اب پتہ لگا بند کمروں کے فیل نہیں مانیں گے بلکل صحیح آج لندن پلین کی چیف جسٹیس اور پاکستان نے دھجیاں اڑا دیا آج لندن پلین فیل ہو گیا بلکل صحیح بلکل صحیح اس کے ساتھ ہم سارے اپنے لیڈر شاہ محمد قریشی عاصد عمر کی بھی فل فور مطالبہ کرتے ہیں ان کو بھی فل فور رہا گیا جائے جس کارکن کو بھی پگڑا ان کو بھی فور رہا گیا جائے اب یہ عزت چھوڑ لو تمہارے عزت کواہ چلا گیا ٹھیک ہے ابھی نہ تمہیں کوئی مانتے ہیں نہ ہم مانے گا اور نہ کبھی تمہارے باتوں میں آئے گا اور نہ تمہارے آواز لگائے گا کہ پلانہ زندہ باغ دنگرہ زندہ باغ صرف خراب تمہارا تھا اور ہمیں تمہارے تقبور توڑنا تھا تمہارے تقبور ہم نے توڑ دیا ہے تم جو مرضی کر سکتے ہو وہ کرو جو پوڑنے وہ پوڑ لو ایک کو مارے گا دس اٹھے گا دس کو مارے گا پچاس اٹھے گا پچاس کو مارے گا ہزاروں اٹھے گا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم نے صرف پاکستان کا نقصان کیا ہے ابھی تاگر تم نے پاکستان کا کوئی پیدا نہیں کیا ہے صرف نقصان کے علاوہ تم نے کوئی پیدا نہیں پیچھایا پیچھاتے ہم آپ کو ہے کیونکہ ہم قبائلی ہیں ہم آپ کا جو تمہارے جو طاقت ہے وہ بھی ہم جانتا ہے جو تمہارا وہ گدر بگ دیا ہے وہ بھی ہم جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں ہے تمہارا تقبور ہم نے توڑ دیا یہ چاند میں نے تمہارے تقبور توڑ دیا آج باز آجاؤ ابھی بھی تمہارے پاس گوہ خط ہے باز آجاؤ نہیں تو تمہارے پاس یہ جو ابھی رایا کسکسر ہے یہ بھی ہم تمہارا نکال دکھے گئے جو آیا تقبور ہے یہ بھی ہم تمہارا توڑ دے گا کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس قسم کا جذبہ رات سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا آپ نے آنے وارے ٹائم کے یا پیچھے کبھی اس طرح کا جذبہ دیکھا تھا کہ ایک لیڈر کے لیے ایک انسان کے لیے دوسرا انسان جان دینے کے لیے تیار ہے اب بتائیں کیا ہم آپ نے بچے اپنے ماں باپ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے سمیت تمہیں بھی تمہیں بھی تباق کر سکتا ہے جو ان لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا بات اس کی ہے ان لوگوں نے ہمیں پیرا تقسیم کیا جس طرح علتہ حسین نے کہا تھا کہ ہم نہیں ہوئے گا تو یہ پتھان لوگ تو نہیں کہا جائے گا دوسرا بلچستان جو ہے نا وہ مولانا نے لیا تھا قصدر آمان نے دوسرا جو کہ پکے نا وہ عوامی نیشنل پارٹی اس نے لیا تھا پنجاب جو نے مسلم نیق نہیں لیا تھا پہلے جب ہم ہنگری ہوتا نا پنجاب میں تو ہمیں وہ کیا نامے انٹریکار چھوچ لیتا لیکن کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملوانے نہیں دیا لیکن کہ جو رات کو ان لوگوں نے ان لوگوں نے بات آیاں کھا رہے بھائی بات آیاں کھا رہے بھائی ایک مرس ایک مرس میں میرا بات سنو جو رات کو ان لوگوں نے شلن کیا ہی تر نا لیکن کرو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل سہی آپ لوگوں نے پتے ہم پاتا والا لوگ ہیں ہمارا پیر میں ابھی بھی جو ہے نا ادھر گلوں کا نشان ہے یہ ان لوگوں نے جو شلن کیا تھا نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایکین کرو اس بہت سی زیادہ گل ہمارے اوپر پر برسی ہے ہم نے باؤن ملکوں کو نہیں مانا جو ہمارے اوپر مسئلت ہوا تھا ہم نے ریشیا کو نہیں مانا ہمرے امریکی کو نہیں مانا لیکن یہ صرف افسوس ایک بات کی ہے ہم نے وصلہ بنانا بھی آتا ہے چلانا بھی آتا ہے یہ پاکستان یہ جو کیا نام خواجہ سم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے نا پتانوں کا تحبہ ہے اس لیے نہیں اس لیے کہا تھا ہم وہی پتان ہیں لیکن کاش افسوس ایک بات کیے جو یہ پوجھ ہے نا یہ ہمارا بھائی ہے اگر یہ نہ ہوتا نا تو ہمیں وصلہ بنانا بھی آتا ہے چلانا بھی آتا ہے جب پتان کا بیچ ہے بچہ پہدا ہوتا نا وہ پہلے پائرنگ کر لیتے پائرنگ کے بعد جب اس کا ملنی ہوتا ہے پھر پائرنگ نہیں جب اس کا شادی ہوتا ہے پھر پائرنگ کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے پھر بھی پائرنگ سے ہم نے کسی بات کا ہوتا نہیں ہے کسی بات کا ہوتا نہیں ہے ہم رہے شیعہ سے نہیں ڈڑا افغانستان میں ہم لے رائے وہ ہمارے پولیسی ہے جب تک یہ دنیا رہے گا اللہ قرآن واضح لکھا ہے جہاد اسی ٹیم پر ہوئے گا کاش یہ ہمارے پوز نہ ہوتا نا تو ہم رات کو ان کو دکھا دیتا کہ بھئی لوگ کس طرح لگ رہے ہیں ہمارے امین کا نشان ہمارے پیروں کا نشان ابھی بھی گوننگ کا نشان ہے ہمارے پولیس میں نو بچوں کو مارے مشارب نسکو پر رکھا تھا کہ بھئی یہ دشتگرد ہے کتے کو مارا تو ہمارے گر میں کتا چوٹا بچہ تھا اس کو بھی ٹریس میں ڈال دیا ہمارے پہنے کو پیچھے کر دو پھر پڑا چڑھے گا کہ لوگ کس طرح لگ رہے ہمارے جینے کا کنشوک نہیں ہے ہمارے ایک ہی ٹارگٹ ہے عمران خان جب پہت عمران خان رہے گا ہم رہے گا عمران صاحب کے لئے اتنا چذبہ کیوں کہ دوسرا کو پولیٹیشن دوسرا کو حکمران اتنا جام اچھا گا مارک ہی نہیں بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں آس امیقو علیکم سلام کیوں اتنی جنگ کے مغول بنایا ہوئے ہم عمران خان کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور تین دن سے کھڑے ہوئے ہیں اس پر کوئی ایشو نہیں ہے ہم پور امن ہے ہم نے کوئی کوئی کریٹ نہیں کیا ایشو ہوئے ہم پور امن سے ہی ایک بات کرنا چاہوں گی ہم لوگوں کہتے ہیں کہ باہر کے طاقتے ہماری دشمن ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوئے ہیں ہمارے میں نام نہیں لوں گی لیکن جو دارے ہیں وہ ابھی عام پبلک کے اوپر سیویلس کے اوپر کتنے زیادہ تشدود کر رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ پبلک کی جانب سے بہت زیادہ پورٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور کافی چیزوں کا ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے پاکستان کے اندر صرف نہ کسی باہر کی یہودی ہندو یا کسی اور طاقت کے بجا مسلمان مسلمان کا دشمن اس لیے بنا ہوا ہے کہ پاکستان آرمی کو سہلی دفعہ کوئی تکر کے لوگ ملے ہیں اور دفعہ سے وہ رجیم چینج کرتے تھے خموش ہو جاتے تھے لوگ لیکن مران خان اتنی اویرنس دیا یود کو ہم تو ہم میں جسوٹے بچے وہ بھی جان گئے ہیں اور ان کو ابھی تیس چالیس سال بھوکتنا پڑے گا یہ سارا جو ان کے کرتوت ہیں نا پچھلے یہ جو مطالعہ پاکستان جلی بنائی ہوئی ہے انیس سو پچار سے لے کے ہم سارا کوئی عصاف جو دوبارہ لیں گے ان سے پچھتر سالوں میں پاکستان ڈیویلپ نہیں ہوا کیا عمران خان آنے کے بعد کیا آپ کو لگتے کہ پاکستان کسی کو ٹکر دیا سکتا ہے انشاءاللہ ہوگا عمران خان جو بھائیں گے وہ اس بار آرمی کی ریفارمز بھی کریں گا آپ نے کہا کہ کیا اس کے بعد جو عمران خان آئے گا تو کیا ٹکر دے سکیں گے ہم دنیا کو آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے خبریں کیا آ رہی تھی ہمارے ایکسپورٹ اتنے بڑھ گئے اس کے خبریں آ رہی تھی کہ فیکٹریوں کو کاریگر نہیں مل رہے کیونکہ ہمارے پاس جو آرڈر آ رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر بن رہے تھے دنیا کے ہمارے چیزیں باہر جا رہی تھی ہم وہ بنا رہے تھے ہر لحاظ سے آگے جا رہے تھے خبریں یہی آ رہی تھی اس کا بورڈر پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے انڈیا سے ہمیں دشمن دیزی کا خطرہ ہے اگر ہم دیکھیں انڈیا سے زیادہ آج پاکستان میں جنگ کا محول ہے تڑھا تڑھا کی چیزیں توڑی جا رہی ہیں تڑھا تڑھا کی چیزوں کو آگ لگائی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا وہ خطرہ زیادہ ہے یا یہ خطرہ زیادہ ہے یہ بچے بیک رہے ہیں یہ سامنے ان بچوں کے پیٹھ کاٹ کے ہم نے ان کے لئے اسلہ بنایا تھا ان کے لئے میزائل بنایا تھے ہمیں ان سے امید تینوں نے ہمیں ڈرائیا ہوا تھا وہ دیکھو آپ کا دشمن بیٹا آپ کو کمکا جائے گا آپ کو مار دے گا یہ کر دے گا انہوں نے انہار کی ایسے پلائی تھی کہ ہمیں لگا تھا یہ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں لگا تھا یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اس لئے ہم نوے پرسنٹ بجٹ ان کو دے رہے تھے ہم اپنا پیٹ کاٹ رہے تھے ہم اپنا جو ہے گاس کا رہے تھے گاس کانے پہ مجبور تھے لیکن ہم سوچا تھا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی بارڈر پہ کڑھیں یہ ہماری لئے کڑھیں تاکہ یہ ان کے لئے ہم اصلہ بنا سکیں ان کے لئے جہاز بنا سکیں لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی انہوں نے صرف دھرایا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف ہمیں دھرا کے بے وکوف بنا کے رکھا تھا کیا کرتے تھے پراپرٹی کا کاروبار کرتے رہے یہ اپنے پیٹریہ بناتے رہے یہ زمینوں پر قبضے کرتے رہے یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بلجیہ میں جزیرے بناتے رہے یہ آسٹریلیا میں جزیرے بناتے رہے تو جناب ہمیں جب پتا چلا ہے ہماری جب آنکھیں اکلی ہیں جب ہمارے اینکھ ہم نے لگا دیا اور ہمیں ان کے کرکوت پتا چلیں اس کے بعد ہمارا جو بروسہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ جو ہے خطرہ ہمیں خود سے ہے ہمارے اندر پاکستان کے اندر خطرہ یہ باب لے رکھ یہ ضمین کے چاہے اوہ نواز خریب نے دادہ ہمیں بناتر کو چوڑ دے گا ہمارے صرف ایک ایمان ایک سرے سیاستدان ہے عالم اسلام کے لیڈر نہیں ہے ان کو لیڈر نہ دے یہ چور ہے اوہ بھئی میرا بھاد سنو ان لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا تھا ابھی ہمارا ندر پنجابی سے گوزارک سے دل کر گوزار انیس تاکو اکارت لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ بھئی پنجابی تو ہمارا بھئی ہے ہمارا ایک پاکستان ہے ان لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا تھا اور یہ پتھان ہے ہمیں پھرا 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 گئے تھا لیکن ہمارا ندر پھرا دیش کو امسالہ کیا ابھی یہ پنجاب کو بھی کرنا چاہتے ہیں سندھ کو بھی کرنا چاہتے ہیں گلگت بلدر سرد کو بھی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے صرف کی بھی کہتا ہے پنجاب کا بات میں اس نے ایک ہونے کا پاکستان کا بات کیا کہ بھئی پاکستان اس نے ایک دیگے کا نام نہیں لیا جب پنجابی آتا ہے وہ انوازشاری کو پنجاب کا نام لیتے جلللتاپ آتا ہے بودر کا نام لیتے کرچی کا جب پیپل آتا ہے وہ بھی وہ کیا نام ہے زرداری کہہ رہے کہ جس شہر میں تین کرو پہ بھان بستے اس میں میں کس طرح ہوں اس کو آریا دے دوں بھئی ہم ایک ہی ہے جس بزنے میں بھی جائے گا ہم ایک ہی ہے ہم ایک ہے ہم ایک رہیں گے ایک ماریں گے ایک ہے پھراکستان اور دنیا کی مسلمان میں بھی ہوئے گا مسلمان وہ ہمارا بھائی ہے چیدر بھی ہوئے گا مسلمان ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا بھائی ہے مجھے ہمارا بھائی ہے ہمارے پرسطن کے لیے وازتیزت کے لئے ہمارے پیارے نہ لگایا تھا یہ ان لوگوں میں لگایا تھا یہ جو چور ہیں پھراکستان جو رہا ہے ایک میں نے ایک میں چاہتا ہے جب ایلکشن ہوتا ہے امریکا میں اس طرح اکتے کی طرح ایلکشن ہوتا ہے آپ کو پاتا ہے موشہ وہ کیا نا ہے صدر بش نے کہتا تھا نا بھائی مجھے ہوت دو ہوت دو مجھے وہ چل لے وہ چل لے ان لوگوں نے وہ لوگ کیا گئرے نا بھائی اسامہ ان لوگوں نے نیڑو لے دونہ میں دون لیتا ہو اس نے ایلیکشن جتوا ہے پھر بات میں حبام آیا بھائی میں ملہ عمر کو مار دوں گا اس لوگوں نے اس طرح ہوت دیا پھر اس کے بعد وہ کیا نا میں وہ بھائی ان لوگوں نے ملہ عمر کو نہیں مار دوں گا پھر اس کو جتوا ہے یہ امریکہ لوگ بھی ہماری ایدھر لوگوں مرنے پہ الیکشن کر رہے ہیں بات یہی بات ہے لیکن یہ لوگ جو نا سے اب یہ سب کچھ ہو گیا حل ہو گیا پھر اس کے بعد شلنگ کیوں کر رہے ہیں پلس دوبارہ سے آ رہی شلنگ کر رہی ہے عوام کے اوپر مجھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ایکین کرو خدا کی قسم ہم نے اپنے اکو سے پچاس مار بار جو ہیں بمباری دیکھ ہم نے اپنے جہاز ان کا بمباری دیکھ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہمارا وہ اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں سے بہت سوپر بہت سوپر گئی سائجے آپ کو آگے میں شلنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں آگے کے کیا سین سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھانے کی پوشش کرتا ہوں آجے ذرا میرے سار شلنگ ہو رہی ہے ساری عوام پیچھے جانے کے بچے آگے جا رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے آجے 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 بلکل پیچھے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ شلنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے حکومت کی جانب سے عوام یہاں پر جو مظاہری ہیں